جب کمینے اروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کتنے کم ضرف ہیں یہ گبارے چند پھوکوں سے پھول جاتے ہیں تو ہمارے کچھ وزراء کو شاید یہ خیال ہے کہ وہ وزارت کا جو عادہ ہے شاید دائمی ہے ان کا یہ خیال ہے یہ جو قراردات آج پیش ہوئی تھی یہ گلگت بلتستان کے عوام کا ستر سالہ مطالبہ تھا ستر سالہ مطالبہ آج گلگت بلتستان کی زمینوں کی جو بندربانٹ ہے جو گلگت بلتستان کے باشندوں کا استحصال ہے اور جس حساب سے گلگت بلتستان کے گریبوں سے ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں اس حساب سے خالصے سرکار کے قانون کو آج ختم ہونا چاہیے تھا اسمبلی سے تقریباً ممبران اسمبلی ہاتھ اٹھانے کے لئے تیار تھے ان کو ہاتھ اٹھانے سے روکا گیا دو وزراء نے یہ کھیل کھیلا جاوید منوہ صاحب اور سویل عباس صاحب نے ان کے عزائم کیا ہیں وہ مجھے نہیں پتا ان کی نیت کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا یہاں تک کہ میں نے ایوان میں ہاتھ جوڑے یہاں تک کہ میں نے ایوان میں جا کے ان کے پاؤں پڑھنے کی کوشش کی کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے اس ایشو کو اس طرح کھلوار میں نہ ڈالا جائے اس ایشو رب سے جو حکومت کے بنچس سے جو لوگ ووٹ دینا چاہ رہے تھے جیسے کہ رجائی صاحب نے کھل کی اس بل کی سپورٹ کی جیسے کہ نظیر صاحب اس بل کے حامی تھا دیگر جو ممبران تھے وہ بھی اس بل کے حامی تھے اس بل کے خلاف اس قرارداد کے خلاف کسی نے ایک لفظ نہیں بولا صرف اس کو ٹیکنکلی ناکاوٹ کرنے کے لیے اس کو پاس ہونے سے روکنے میں دو بندوں نے اپنا کردار ادا کیا اور وہ ان کا کردار جو ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا یہ بات پچھلی اسمبلی میں بھی حفیظ الرحمن صاحب نے بھی یہی کیا جب ہم حفیظ الرحمن صاحب کو یہ کہا کہ آپ خالصے سرکار کے قانون کو ختم کریں خالصے سرکار کا کالا قانون ختم کریں یہ گیر شریع قانون ہے گیر آئینی قانون ہے یہ گلگت بلتستان کے عوام کا استحصال کرتا ہے تو حفیظ الرحمن صاحب نے بھی کہا کہ میں لینڈ ریفارم کرتا ہوں یہ جو لینڈ ریفارم کی بات کر رہے ہیں یہ لینڈ ریفارم کمیشن جو بنا ہے یہ پاکستان پیپس پارٹی کی تحریک کی وجہ سے بنا تھا یہ منوہ صاحب کی تحریک نہیں ہے یہ سویل عباس صاحب کی تحریک نہیں تھی یہ نئی حفیظ الرحمن صاحب کی تحریک تھی یہ چونکہ پاکستان پیپس پارٹی کا منشور ہے تو پیپس پارٹی کا منشور کے اوپر یہ مطلب ہم نے اپنے منشور میں رکھا اس کے اوپر ہم نے جدو جہد کی اور یہ جب کمیشن بنا تھا تو کمیشن میں مذاکرات پیپس پارٹی کے ساتھ ہو کے بنے تھے اس کمیشن نے پچھلے تقریباً آٹھ سالوں سے اس کمیشن نے اس قانون کے خاتمے کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جب بھی ہم اس قانون کو ختم کرانا چاہتے ہیں تو وزراء یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اقل اکل ہیں شاید وہ اپنی وزارت کی وجہ سے یا اس وزارت کے زوم میں آکے اس کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ چیزیں قابل عمل نہیں ہوتی یا اس کے عمل نتیجہ نہیں آتا ہے تو آج اس قرارداد کو ڈیفر کرانے میں سویل عباس صاحب اور منوز صاحب نے پہلے ہی اس ایوان میں آنے سے پہلے ہی میٹنگ کیا تھا کہ ہم کس طرح اس کو سیٹ بیک کریں اس کو کیسے آؤٹ کریں وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں کس لیے کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر میرے پاس حقائق نہیں ہے بات کرنا نہیں چاہتا ہوں اور میرے چھوٹے بھائیوں کی جگہ میں ہیں میں کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہو لیکن کیوں کیا یہ اپنے عوام کو جواب دے ہوں گے عوام ان سے حساب لیں نگر کی قوم ان سے پوچھے الکا نمبر تین کی عوام پوچھے بلتستان کے عوام ان سے پوچھے اور گزر کے عوام پوچھے دیامر کے عوام ان سے پوچھے آخر یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں اس قانون کو جاری کیوں رکھنا چاہتے ہیں یہ قانون گلگت بلتستان کے عوام کا استحصال کر رہے ہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے آج باثر لوگ ریونیو کے عملے سے مل کر میل ملاب کر کے ہزاروں کنال زمینوں کا ان لوگوں نے ڈاکہ دیئے ہزاروں کنال زمینوں کے مالک بنے ہیں بہت سارے لوگ اگر ان کی فرست میں جاری کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے جن کے پاس گھر میں رہنے کی جگہ نہیں تھی وہ آج ہزاروں کنال زمینوں کے مالک بنے ہوئے اور جو جاگردار تھے اس علاقے کے اس خطے کے ان کے حالت آج آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جن کے پاس دو کنال زمین بھی نہیں دیں تو یہ بندرباٹ کا ایک سلسلک کیوں جاری کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر قوم ان سے پیوچھے گی چونکہ کل میں نے کچھ باتیں کی تھی تو وزیرالہ صاحب نے کہا تھا کہ بھائی ہمیں ایڈنٹیفائی کریں کہ اکربا پروری یہاں پہ ایک عجیب سا ڈیڈلی مطلب ایک ڈرٹی الائنس بنا ہوا ہے حفیظ الرحمن صاحب اور خالد خرشید صاحب کا ایک ڈیڈلی الائنس ہے اندیرے کا الائنس ہے اس الائنس کی وجہ سے بہت سارے مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رات کے اندیرے میں لائن لی جاتی ہے حفیظ الرحمن صاحب سے کل اس نے کہا تھا کہ میں نے کیا کیا بتاؤ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حنیف صاحب اس کا سگا بھائی ہے پچھلے آٹھ سال سے اے اے جی کی پوسٹ کے اوپر اسے پیجل پرانج میں کیا خوبی ہے اس میں ایک ہی پوسٹ کے اوپر آٹھ سالوں سے کیوں ہے ایک قیوم نام کا اس کا قریبی رشتدار ہے ڈی ایس پی ہے نگر میں لے جا کے اس کو ایس پی رکھا ہے کس قانون کے تحت کیا آپ کے پاس سینئر موسٹ ایس پی موجود نہیں ہے اس کا سگا رشتدار ہے چھویا بلتستان میں جا کے کمیشنر بنا ہوا ہے اور ایک پی ایس آئی ہے پریسیکیوشن ڈیپارمنٹ کا ایک ڈی ایس پی ہے شیرین نام سے اس کو پی ایس پی کی پوسٹ دے کے ایس پی اسطورب لگایا گیا ہے منصور سب سے جونئر تریم واپسہ رہے منصور اس وقت اس کو سیکیٹری لگایا گیا ہے اس کی اپنی بہن سٹوڈنٹ ہے آج بھی کیایو کی فتح اللہ کو کا جو ممبرشپ کے لئے نام گیا تھا اس کو نکال کے اس کی بہن کو کیایو سینٹ کا ممبر لگایا گیا ہے اس کا اپنا رشتہ دار ہے اجلال جونئر موس ڈی ایف او ہے اس کو کنزرویٹر کا چارج دیا گیا یہ جو ہو رہا ہے دو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان لوگوں کو پوسٹنگ ملتی ہے جن کا تعلق حفیظ الرحمن سے ہے یا خالد خرشیت سے اس کے علاوہ کسی کو گلگت بلدستان میں پوسٹنگ نہیں ملتی اب جو سینئر موسٹ آفیسرز ہیں جو اس وقت در پدر کی ٹھوکرے کھا رہے ڈی ایم ایس آفیسران کی میں لسٹ دیتا ہوں امیر خان سب سے سینئر موسٹ آفیسر ہے اس کو کسی بھی ڈسٹرک میں ڈی سی کا عوضہ نہیں دیا جا رہا ہے عارف سب سے سینئر موسٹ ڈی ایم ایس کا آفیسر ہے اس کو کسی ڈسٹرک میں پوسٹ نہیں دی جاتی ہے اب آسلی سب سے سینئر موسٹ آفیسر ہے ڈی ایم ایس کا اس کو کسی جگہ میں پوسٹنگ نہیں دی جا رہی عظیم اللہ سب سے سینئر موسٹ آفیسر ہے ڈی ایم ایس کا اس کو ڈی سی شپ نہیں دی جاتی ان سب کو کھڑے لائن لگایا گیا اب سیکریٹریز میں آتے ہیں عاصف اللہ سب سے سینئر موسٹ آفیسر ہے بی اس ٹوئنٹی کا رشید صاحب راجر رشید صاحب سینئر موسٹ ٹوئنٹی کا آفیسر ہے وقار تاج صاحب ٹوئنٹی کا آفیسر ہے ان سب کو کھڑے لائن لگایا گیا ان کو کوئی پودہ کسی قسم کی نہیں دی جا رہی اب آتے ہیں پولیس کے اوپر سینئر موسٹ آفیسر ہے تنویر الہسر اس کا بھائی اور وہ سادھ لگے تنویر کو آج تک کوئی ڈسٹرک ہیٹ کرنے کے لیے نہیں دیا گیا سلطان فیصل سب سے سینئر موسٹ آفیسر ہے اس کے ساتھ زیادتی کہ اس کو اسطور میں بیجنا چاہتا ہے محص یہ ہے کہ آپ نے پیسو کی پوسٹ کیوں اٹھائی اس کے بعد رہوف سینئر موسٹ آفیسر ہے اس کو کسی قسم کا کوئی سٹیشن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے شیر خان مطلب اس دھرتی کا بیٹا ہے ہر دفعہ آپ دیامر میں شیر خان کو بیجتے ہیں آپ نے بیجنا ہے تو اپنے کی رجدار کو بیجے گزر سے اٹھایا اس کو دو مہینے نہیں ہوئے تھے اس کو کمپلسری کر کے کہا کہ آپ ادھر چلے جائیں جائنگیر اے آئی جی ہے کھڑے لائن میں لگا ہوا ہے ناصر اس اس پی ہے کھڑے لائن میں ہے آئیں جی یہ تو پولیس کی کہانی آئیں تو آتے ہیں پاور میں عظمت کو کیا ہوا ہے یاور صاحب کو پوسٹنگ کیوں نہیں مر رہی ہے عریف شاہ صاحب سینئر موسٹ ایکسین ہے اس وقت ریٹائرمنٹ کے ورچ پہ ہے اس کو خالی رکھا گئے شیر عباس صاحب کھڑے لائن ہے ورکس میں آتے ہیں ورکس میں عرشات سینئر موسٹ ایکسین علی مزفر سینئر موسٹ ایکسین پوسٹنگ کیوں نہیں ملتی ان کو ان بیچاروں کو پوسٹنگ کیوں نہیں ملتی ان کو کسی جگہ میں پوسٹنگ کیوں نہیں دی جاتی ان آفیسران چونکہ یہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان آفیسران کا کوئی والی وارش نہیں ہے ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے آفیسر رحمان صاحب کے ساتھ یا خالد خرشید کے ساتھ ان بیچاروں کے ساتھ زیادتی اور تمہارے سارے رشتدار سب کو پوزیشن ہیں اور یہ بزراء جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سرب تنکھا کے وزیر ہیں یہ سرب تنکھا کے ان کو کچھ بھی نہیں پتا اور ان کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے ان کی جس طرح مللپ ان کی طاقت کو لے کے وزیرالہ صاحب جس طرح دوخہ دے رہا ہے ان سب کو فرات کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے اس کو بگتنا پڑے گا یہ جس طرح کا نظام گلگت پلتستان میں چلانا چاہتے ہیں ہم حیران اس بات پہ ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یہ رات کے اندرے میں جو پالیسی بناتا ہے وہ حفیظ رامان کو سوٹ کرتی ہے آپ نے خود دیکھا کل ایوان میں الیکشن ہوا ووٹنگ ہوئی مسلم لیگ نون نے ہاتھ کھڑا کیا ان کے لئے ان کے بل کے لئے مسلم لیگ نون نے ہاتھ کھڑا کیا وہ تو ایکسپوز کر کے کھلے ہام ان لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا اگر ان کا گٹ جوڑ مسلم لیگ نون سے نہیں ہے خالد کرشید کا یا حفیظ رامان سے اس کا گٹ جوڑ نہیں ہے تو وہ ان کے بل کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ان کے مفادات کو یہ سپورٹ کرتا ہے ساری پوسٹنگ ٹریسفر حفیظ رامان سے پوشکی کی جاتی ہے حفیظ رامان کے بندوں کو ہی پوزیشنیں دی جارہی ہے یہ کون سا ڈرامہ ہے نام پی ٹی آئی کا لیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے نام پہ یہ ساری دگہ بازی ہے فراد ہے لوگوں کے ساتھ اور یہ سارے وزراء بلتستان کے وزراء یار آپ کو تھوڑا سا تو احساس کرنا چاہیے نگر کب منوہ صاحب کو تو تنکہ مل رہی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کہے گا مہربانی کرے بڑی زیادتی ہو رہی ہے گلگت بلتستان کے سینئر حفیظ رام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور جونئر حفیظروں کو اس طرح کی پوسٹنگز دی جارہی ہیں اس طرح کا نظام آگے نہیں چل سکتا ہے اور جو لینڈین ہو رہا ہے آج لاہور کو سینٹر بنایا گیا گلگت بلتستان کے اندر جو بھی بڑا ہوتل فائیو سٹار ہوتل آ رہا ہے اس ہوتل میں ایک حکومت گلگت بلتستان کا ایک عالی اترین جو عہدے کے اوپر فائز ہے اس کا بائی ڈیل کر رہا ہے پی سی کے اندر اس نے ایم او یو سائن کیے اور اس وقت جا کے ادھر فنڈر میں یہ زمینیں ڈونڈ رہے ہیں یہ اسطور میں زمینیں ڈونڈ رہے ہیں یہ جا کے سکردوں میں زمینیں خرید رہے ہیں اور سارے سرمایہ دار جو کہ پاکستان کے اندر ہیں ان سرمایہ داروں کے ساتھ یہ رات کو بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں اور گلگت بلتستان کے وسائل کے اوپر ان لوگوں نے حادث آپ کرنا شروع ہے ایک ڈراما بازی ہے آپ خود بتائیں یہ دیدوجوائری سینٹر جو ہے سونی جوائری سینٹر کس قانون کے تحت وجود میں میرا سوال ہے کس قانون کے تحت ہے کس پی سی ون کے تحت ہے کون سے رولز اپ بزنس کے تحت یہ جوائری سینٹر چل رہا ہے کوئی قانون موجود ہے کسی طرح کا کوئی نظام چل رہا ہے یہ گلگت بلتستان کے نظام کو حوالے کیا ہے ایسے افراد کے ہاتھ میں اور جن کو اگر ہم چلنے دے نظام کو تو یہ گلگت بلتستان کے عوام تواہ و برباد ہو جائیں گے اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام حضراء سے اسمبلی کے تمام ممبران سے سوچیں ایک دفعہ پھر اگر اس نظام کو آپ نے جاری رکھا اور اس کو کنٹینیو رکھا تو گلگت بلتستان کا خدا حافظ ہوگا گلگت بلتستان کے عوام کو بچانا ہے گلگت بلتستان کے عوام کے مفادات کا بچانا ہے ان کو گربت سے نکالنا ہے تو اس حکومت سے چھٹکارہ حاصل کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی چر نہیں کہ حمایت سب نے کی تھی تمام دیامور کے تمام ممبران اس کے حمی تھے گلگت کے ممبران حمی تھے بلتستان کے ممبران حمی تھے اس کاراغات کے مخالفت صرف دو بندوں نے کی دو افراد نے سویل عباس صاحب اور منوہ صاحب نے منوہ صاحب کا کیا مفاد ہے سویل عباس صاحب کا کیا مفاد ہے یہ ہمیں نہیں پتا خالق صاحب کا بھی بیوک کو دیکھنا پڑے گا کیوں وہ کرنا چاہتا ہے اس کو ڈیلے کرانے سے اس کو کیا فائدہ ہے حاجر عمد خالق صاحب چونکہ دیامر میں توہا کے ملکیت وہ اس وقت انجوائے کر رہے ان کو تو حاکم ملکیت میسر ہے گلگت کے بائیوں کو حاکم ملکیت ملنے میں اس کو کیا تکلیف ہے اگر یہ قانون ناجائز ہے دیامر کے لیے تو گلگت کے لیے بھی ناجائز ہے بلتستان کے لیے بھی ناجائز ہے گزر کے لیے بھی ناجائز ہے تمام علاقوں کے لیے ناجائز ہے ایک علاقہ میں ناجائز ہو کے دوسرے علاقے میں جائز ہونا یہ ہماری سمجھ سے والاتار ہے اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کا اطلاق پورے گلگت بلتستان میں ہو تمام علاقوں پر اس کا ایکولی اطلاق ہو اور یہ قانون گلگت بلتستان میں اس کا نفاس بند ہو سکے چونکہ یہ گیر شریع قانون ہے گیر اسلامی قانون ہے گیر آئینی قانون ہے اور گیر قانونی ہے یہ قانون اس کا ایک دن بھی عمل درامت ہونا یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے آج اسمبلی کے اوپر یہ سوالیاں نشان ہیں کہ اس نے اس کو پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے ڈیفر کیے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ریپرکشنز جو ہیں عوام پوچھے ان سے ان لوگوں نے خدا کو بھی جواب دینا ہے عوام کو بھی جواب دینا ہے بہت بڑی زیادتی کی میں آخری حد تک گیا میں ان کے پاؤں بھی پڑھ رہا تھا میں نے منت سماجت تک کی ادھر وائز میں عموماً یہ نہیں کرتا ہوں لیکن آج اس قراردات کی کو پاس کرانے کے لیے میں آخری حد تک جا کے منت سماجت بھی کرتا رہا لیکن جتنی میں نے منت سماجت کی تھی اتنا ہی ان لوگوں نے وہاں سے کمینا پنی دکھائی اس پہ موجب تھوڑا سا اطلاع